ڈیئر کلاس 9 سٹوڈنٹ امید ہے آپ خیر رہے سے ہوں گے نیشنل بک فانڈیشن کی جو نیو بک ہے اس کی ایک سائز 5.2 کو ہم سال کر رہے ہیں تو 5.2 کے پہلے جو آٹھ کوئیسن ہے جو پچھلے پیج کی اوپر ہے پیج نمبر 103 کے اوپر اس کو میں ڈیٹیل سے سال کر چکا ہوں آج کی ویڈیو میں جو رمیننگ کوئیسن ہے کوئیسن نمبر 9 سے لے کے کوئیسن نمبر 16 تک ان کو سال کریں گے اور جو پچھلی ویڈیو ہے وہ لازمی دیکھئے گا نہ صرف اس میں میں نے کوئیسن کو سال کیا بلکہ میں نے جو بیسک کونسپٹ ہے ریڈیکل ایکویشن کا اور لینئر ایکویشن کا اس کو بھی ریٹیل سے ایکسپلین کیا تو اس کو دیکھنا لازمی ہے پھر ہی آپ کو کوئیسن سمجھ جائیں گے 9 سے لے کے 16 تک جتنے بھی کوئیسن ہے ہر کوئیسن کا ٹائم کوڈ ڈسکرپشن میں مینچن ہے آپ کسی بھی ٹائم کوڈ پر مینچن کریں گے کسی بھی کوئیسن کے تو ویڈیو وہاں سے سٹارٹ ہو جائے گی وگرنا ریگولر اگر روٹین سے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کوئیسن نمبر 9 سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں کوئیسن نمبر 9 ہے جی under root y ٹھیک ہے y پلس 1 under root کے اندر ہے minus 12 is equal to minus 10 ہمارے پاس ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کا جو ہے وہ radical sign ختم کرنے سے پہلے ہم نے ایک اور کام کر لیتے ہیں وہ یہ کر لیتے ہیں کہ y plus 1 یہیں پہ رکھتے ہیں ٹھیک ہے یہ radical sign کے اندر ہے یہ minus 12 ہے ادھر جا کیا ہو جائے گی plus 12 ٹھیک ہے ادھر y plus 1 is equal to minus 12 plus minus 10 plus 12 اس کو solve کریں گے آجائے گا y plus 1 is equal to ان دونوں کو solve کریں گے تو ہمارے پاس positive 2 آجائے گا ٹھیک ہے y plus 1 under root کے اندر is equal to minus 10 plus 12 تمہارے پاس آجائے گا positive 2 اب یہ آپ کے پاس equation بن گئی ہے اس کو taking square on both side of the equation equation کے دونوں طرف جب آپ square لے لیں کیوں square لینا ہے اس میں پہلے detail سے بات ہو چکی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کا یہ square root کی جو simple ختم کرنے کے لیے square لیتے ہیں یہ آپ کے پاس آگیا تو یہ آپ کے پاس آجائے گا y plus 1 یہ جو square root کی symbol ہے یہ 1 by 2 کے برابر ہوتی ہے multiply by 2 یہ والا ہے یہ ایسے cancel ہو جائے گا 2 کا square 4 آجائے گا یہ ویسے بھی ایسے cancel ہو سکتا ہے میں نے ایک step extra کر دی ہے y plus 1 is equal to 4 y is equal to 4 minus 1 تو y is equal to 3 آجائے گا یہ آپ کے پاس y کی value آگیا ہے اس کو پھر question کے دوسرے اس میں check بھی کرنا ہے کہ آیا گا یہ ہمارا solution ہے یہ satisfy بھی کرتا ہے equation میں اگر put کریں y کی value کہ نہیں اس کو check کرتے ہیں یہاں پہ لکھیں گے put y is equal to 3 تو یہ آپ کے پاس آجائے گا y کی جگہ آپ نے 3 put کرنا ہے 3 plus 1 minus 12 is equal to minus 10 3 plus 1 کیا ہوتا ہے 4 minus 12 is equal to minus 10 اب آپ نے 4 کا پہلے 4 کا scale روڈ لے یہ نہیں کا نا under root 4 minus 12 کر دیں آپ یا پس پہ minus نہیں ہو سکتے یہ under root کے ساتھ ہے یہ under root کے بغیر 4 کا under root آئے گا 2 minus 12 minus 10 یہ آجائے گا minus 10 is equal to minus 10 تو left hand side is equal to right hand side آج کیے پھر آپ لکھ سکتے ہیں solution set میں y کی value 3 ہمارے پاس condition کو satisfy کرتی ہے تو یہ solution سیٹ میں آجائے گی next question number 10 کی جانب move کرتے ہیں next question number 10 اس میں 5 t minus 2 کے اوپر radical sign لگا is equal to 3 t plus 4 اس کے اوپر بھی radical sign لگا وقیشن کے دونوں طرف radical sign ہے تو آپ نے اس سے پرشان نہیں ہونا کہ اس کو کیسے solve کرنا تو اس ختم ہو جائیں 5 t minus 2 3 t plus 4 یہ ادھر بھی radical sign دونوں طرف جائے square لیں گے square میں بتا چکا ہوں radical کے sign کے ساتھ power 2 cancel ہو جاتی ہے 5 t minus 2 3 t plus 4 ٹھیک ہے अब t वह लिट में तरफ कर लेत है variable भी यहा पर t है positive 3 t है इदर minus 3 t हो जाएगा यह plus 4 है जाके plus 2 हो जाएगा minus 2 हो जाएगा 2 t is equal to 4 plus 2 6 6 आजाएगा 5 t में से 3 t minus करेंगे 2 t is equal to 6 तो t की value हो आजाएगी 6 तो t की value हो मारे पास आजाएगी 3 यह मारे पास t की value वह आगी है अब अगले time में इसको चेक करते है 5 t minus 2 किदर आजाएगा 3 t plus 4 put किदर t की value 3 put करने आप आप आएगी 5 t की value 3 put करें minus 2 3 t की value 3 plus 4 यह आजाएगी 5 3 15 minus 2 3 3 9 plus 4 यह आजाएगी 13 और यह भी आजाएगा 13 इसका स्के root solve करने की बश्क्क जरूँ दोनों left hand side right hand side के पर आपबर आगी है तो बस हमारा काम यहीं तक था तो हम यहाँ पर लिखेंगे solution set solution set में यह 3 जो है इसका answer होगा root minus 9 minus 2 x यह तर 5 x minus 12 यह दोनों के ओपर दोनों 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 हम क्या ले लेते हैं scale ले लेते हैं तो यह radical का साइन है वो खत्म हो जाएगा 9 minus 2 x is equal to 5 x minus 12 अब exercise 5.1 में भी हमने देखा है के जो x वाली टर्म होती है वो एक तरफ कर दें यह एक तरफ कर दें और यह plus है इदर आके minus हो जाएगा यह minus 12 है यह plus 9 है इदर जाके यह भी minus 9 हो जाएगा यह आपके पास आजाएगा जी minus minus plus पांच हमने दो साथ 7 x लेकिन sign minus का minus 12 minus 9 तो यह आपके पास जो है आएगा अब बहुत सारे बच्चों को यह minus sign का नहीं पता चलता है कि यह क्या करने तो उसका असान अली होता है यह ना minus 12 minus 12 लिखें minus 9 लिखें minus 21 जो है वो answer आजएगा यह x के साथ minus 7 multiply हो रहा है इदर आके divide हो जएगा minus minus से cancel 7 3s are 21 minus 41 x की value आजएगी ठीए यह तीसरा कोस है जिसमें x की value जो है वो 3 आ रही है यह जो भी solution set है वो मारा भी तक यह ही आ रहा है check 9 minus 2x is equal to 5x minus 12 ठीखें इसको verify करते है लिखेंगे put x is equal to 3 9 minus 2 x की जगा 3 square root की symbol 5 x की जगा 3 minus 12 यह जएगा जी 9 minus 6 5 3 is 15 minus 12 9 minus 6 3 under root के साथ 15 में से 12 minus करेंगे यह भी यह आगा है left hand side is equal to right hand side तो फिर आखर पर लिखेंगे solution set हमारा x is equal to 3 यह verify हो चुका है next question 12 की जानव move करते है question number 12 है 12 minus radical का साइन y plus 1 is equal to 14 तो अगें जो है इसको हम सबसे पहले जी 12 है उसको दूसरी तरह लेके जाएंगे जाएंगे जाएगा minus y plus 1 is equal to 14 यह plus 12 है यह जाएगे क्या आजएगा minus 12 यह पके पास आजएगा y plus 1 is equal to 14 minus 12 करेंगे 2 अब इधर minus का साइन है इधर वह plus का साइन है अब यह minus का साइन है खतम किया जा सकता है एक तरीका कार तो यह है कर दूनों तरफ minus से multiply करुआ दें और दूसरा तरीका कार भी यही है क्योंके दूनों method में यही होता है minus जो है वह हो پلس یہ ہو گیا پلس اور یہ ہو گیا مائنس یعنی یہ سمجھے کہ مائنس یہ والا جو ہے وہ اس طرح موو ہوئے یہ ہے پراپر ایکویشن جو ہے وہ بن گیا جس کو ہم سول کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پیشلے لیکچر میں جو 5.1 کا تھا وہ پڑھا تھا اس میں the equation in which after isolating the radical term کوئی بھی equation جس میں radical term کو isolate کریں if radical term is equal to negative number radical term جو وہ negative number کے برابور جیسے یہ ہے ٹھیک ہے such equation has no solution in real number ان کا solution جو ہے وہ نہیں ہوتا جن کا solution نہیں ہوتا ان کا solution جو ہے وہ خالی سیٹ ہوتا ہے نل سیٹ ہوتا ہے اس کو extraneous root کہتے ہیں تو اس کے لیے اس کا جو solution ہے وہ نہیں نکلے گا تو اس کے لیے پھر میں ایک statement لکھنے لگا ہوں اس کو آپ نے لکھ لینا ہے اچھا جی میں نے ایک statement لکھی ہے the above equation have radical term equal to یعنی above equation ہے جو اس کی جو term is equal to a negative number negative number such equation has no solution ان کا کوئی solution نہیں ہوتا ان کا جو solution ہوتا وہ نل سیٹ ہوتا ہے پھر آگے اس کو ہم کوسٹر کو solve کر کے بھی چیک کرتے ہیں آیا کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بلکل ٹھیک بھی ہے کہ نہیں y پلس 1 radical sign is equal to minus 2 تو میں اس کو solve بھی کرتا ہوں ہم یہاں پہ لکھا ہوں taking square on both side دونوں طرف اگر ہم جو ہے وہ square لینا چاہ رہے ہیں تو ہم square لیں گے تو یہ مارے پاس آجے گا y plus 1 is equal to minus 2 ادھر بھی ہم square لیتے ہیں اور اس طرح بھی ہم square لے لیتے ہیں تو یہ cancel ہو جائے گا y plus 1 یہاں پہ آجے گا y plus 1 یہ minus 2 کا square کیا آجے گا minus 2 کا square دیکھیں minus 2 multiply پہ minus 2 کریں گے minus minus plus ہو جائے گا تو 2 to 0 4 یہ مارے پاس آجے گا یہ آجے گا y is equal to 4 minus 1 یہ plus 1 ہے ادھر جا کے minus 1 ہو جائے گا تو y is equal to 3 ہمارے پاس اس طرح اس کا جو جیسے ہم ریگ روٹین میں solve solve کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس جس طرح جو answer آرہا وہ یہ آرہا لیکن اب اس answer کو ہم نے verify کرنا ہے کہ آیا کہ ہم نے تو بات کی اس کا کوئی solution نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ تو y is equal to 3 آرہا ہے تو اس کو check کرتے ہیں کہ آیا جو بات ہم نے پڑھی ہے یا کی ہے وہ کس ساتھ تک ٹھیک ہے check کریں گے 12 minus یہ equation جو ہے وہ اوپر نظر آری اس میں put کریں گے y plus 1 is equal to 14 یہاں جائے گا put y is equal to 3 12 minus 3 plus 1 is equal to 14 یعنی y کے ویلے 3 put کریں گے 3 plus 1 یہاں جائے گا 12 into یہاں جائے گا 4 12 minus under root 4 کو solve کریں گے تو یہ مرے پاس کا answer آئے گا 14 تو 12 minus 2 کیا آتا ہے 10 کیا یہ not equal to 14 یعنی 10 جو ہے اس کا answer 10 آرہا ہے اور ادھر 12 آرہا ہے ٹھیک ہے یہ not equal to 14 تو یہ ہم لکھیں گے left hand side right hand side کے برابر نہیں آئی اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا left hand side right hand side جو ہے وہ ایک دوسرے کے برابر ہو آ رہی تھی تو یہاں پہ آخر پہ پہ لکھیں گے آپ تو جی پھر آخر پہ آپ لکھیں گے thus y is equal to 3 y is equal to 3 is an extraneous root ٹھیک ہے یہ ایک extraneous root ہے جو question کو satisfy نہیں کرتا and solution set is خالی set اس کے جو solution set لکھیں گے آہ وہ خالی set ہوگا ٹھیک ہے solution set اس کا آئے گا خالی set آئے گا یہ اس کا answer نہیں ہوگا یہ answer آپ نے آخر پہ لکھنا ہے تو یہ جی آپ کا question یہاں پہ مکمل ہو گیا question number 13 کی جانب چلتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے 4 into under root z plus 8 is equal to 40 تو میں اس کو جب solve کریں گے تو 4 under root z یہ plus 8 ہے ادھر جا کے کیا ہو جائے گا minus 8 4 under root z آجے گا 40 میں سے 8 minus کریں گے تو یہ آجے گا 32 under root z یہ 4 ادھر multiply ہی ہو رہے ہیں ادھر کیا ہو جائے گا divide under root z 4 eights are 32 under root z is equal to 8 آئے گا اب لکھیں گے ہم taking square on both sides of the equation دونوں طرف square لیتے ہیں تاکہ یہ radical کا sign ختم ہو جائے یہ cancel تو 8 کا square کیا گا 64 یہ z کی value ہوئی ہے اس کو ہم جاہو تو next time میں verify کرتے ہیں 4 under root z plus 8 is equal to 40 تو put z is equal to 64 4 into z کی value 64 plus 8 is equal to 40 اور 64 کا square root لیں گے تو یہ مارے پاس آئے گا 8 آئے گا plus 8 is equal to 40 اب board mass rule کو apply کرتا ہوئے پہلے multiply کریں گے پھر addition کریں گے ٹھیک ہے 8 432 plus 8 40 is equal to 40 left hand side is equal to right hand side کے برابر آ چکی ہے تو پھر solution set میں لکھیں گے 64 جو کہ verify ہو چکا ہے question number 14 کی جانب move کرتے ہیں question number 14 ہمارے پاس a plus 6 divided by a plus 2 radical کا sign لگا ہوئے is equal to a plus 2 divided by a minus 2 اوپر radical کا sign لگا ہوئے تو سب سے پہلا کہ ہم اپنے یہ کرنا ہے کہ radical کا sign ختم کرنا ہے تو یہ آئے گا taking square on both side of the equation equation کے دونوں طرف جائے وہ آپ square لے لیں یہ اس طرح بھی square اور اس طرح بھی square یہ square اس سے ختم ہوگا radical کا sign ختم ہو جائے گا a plus 6 divided by a plus 2 is equal to a plus 2 اور a minus 1 ٹھیک ہوگا جی اب درمیان میں equal کا sign ہے دونوں طرف fraction ہے اس کا آسان علیہ ہوتا ہے کہ cross multiply کروائیں a plus 6 a minus 1 a plus 2 اور a plus 2 سے multiply ہو جائے گی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان کی multiplication کرانی ہے multiplication کیونکہ ایک rough work ہے وہ neat میں اس کو ضروری نہیں ہے کہ آپ neat میں اس کو کر کے دیں ہم اس لئے اس کو rough work میں کریں گے تو a plus 6 into a minus 1 ٹھیک ہے سب سے پہلے اس کو کرتے ہیں یہ مارے پاس a جو ہے پہلے a minus 1 سے multiply ہوگا پھر plus 6 جو ہے وہ a minus 1 سے multiply ہوگا یہ ہے کہ a square minus a plus 6 minus 6 یہ ہے کہ a square plus 5 a minus 6 a square plus 5 a minus 6 plus minus 5 6 میں سے ایک جائے گا تو 5 سائن بڑے نمبر کا یہ مارے پاس آگیا ہے a square plus 5 a minus 6 ٹھیک ہے a plus 2 اور a plus 2 کو کرنا ہے a plus 2 a plus 2 a کو سب سے پہلے a plus 2 سے multiply کریں گے a سے a کو پھر plus 2 a plus 2 سے multiply کروائیں گے یہاں جائے گا a square plus 2 a plus 2 a plus 2 2 2 4 a square plus 4 a plus 4 یہ اس کانسر آئے گا یہ آپ کے پاس آئے گا a square plus 4 a plus 4 آپ دیکھیں اب یہ a square دونوں طرف ہے پیشہ کہ اس کو یہی پہ کار دیں یہ 5 a ہے ادھر plus 4 ہے ادھر آکے minus 4 ہے ہو جائے گا یہ plus 4 ہے ادھر minus 6 ہے ادھر آکے plus 6 ہو جائے گا یہ آپ کے پاس آجے گا a is equal to 6 plus 4 10 کیونکہ a کی ویلیو کیا آگئی ہے 10 آگئی ہے اب اس کو ہم نیکس ٹیم میں ویریفائی کرتے ہیں یہ جی ایکویشن کو میں نے دوبارہ لکھی ہے a کی ویلیو 10 آئی ہے تو میں نے لکھا put a is equal to 10 a کی ویلیو 10 put کرتے ہیں 10 plus 6 10 plus 2 یہاں گا 10 plus 2 10 minus 1 یہاں جائے گا 16 بٹا 12 یہاں جائے گا 12 بٹا 9 10 تو ان کی فردر کٹنگ کر لیتے ہیں یہ 4 کا ٹیبل پہ ہوتا ہے 4 3s are 12 4 4s are 16 4 by 3 یہ بھی 3 کا ٹیبل پہ 3 3s are 9 4 3s are 12 تو 4 by 3 آپ دونوں طرف left hand side right hand side آپ اس میں برابر آگئی ہے باقی اس کو فردر solve کرنے کی ضرورت نہیں ہے left hand side is equal to right hand side تو solution set یہاں پہ لکھیں گے 10 یہ ہمارا solution set جو ہے وہ آخر پہ verify ہو چکا ہے یہ دیکھ 10 آئی ہے پھر آخر پہ آپ نے اس طرح اس کو جواب میں بھی لکھنا ہے کہ solution set ہمارا جو ہے وہ verify بھی ہو چکا ہے question number 15 کی جانب move کرتے ہیں question number 15 بھی question number 14 کی طرح ہے تو بالکل same question taking square on both sides of the equation تو اوپر لکھیں گے z نیچے لکھیں گے z plus 3 is equal to z plus 2 z plus 6 دونوں طرف square لیں گے یہ cancel radical کا سائن پھر آجے گا z plus 3 z plus 2 divided by z plus 6 اب درمیان میں اگر equal کا سائن ہو دونوں طرف fraction ہو تو cross multiply کرتے ہیں z z plus 6 z plus 3 اور z plus 2 multiply ہو گے ٹھیک ہے یہ multiplication ہوگی اب یہ تو سمپل ہے z کو z سے multiply کرویں z square اور 6 z آگیا ان دونوں کو جو ہے وہ ہم multiply کروا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس آئے گی z plus 3 into z plus 2 z plus 3 into z plus 2 ان کو multiply کروانا پہلے z کو z کو z plus 2 سے کرواتے ہیں پھر plus 3 کو z plus 2 سے کرواتے ہیں آجائے گا z square plus 2 z آئے گا 3 z plus 3 2 6 z square plus 5 z plus 6 یہ آئے گا آپ کے پاس اس کو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں z square plus 5 z plus 6 تو اب یہ cancel ہو جائے گا دونوں طرف z square z square 6 z plus ادھر آکے minus 5 z ہو جائے گا is equal to 6 تو z کی value کیا آجائے گی 6 z میں سے 5 z minus کریں گے تو z is equal to 6 اب next m adjust ہم نے اس کو verify کرنا ہے یہ جی میں نے equation کو دوبارہ لکھ لی ہے اور z کی value 6 put کرنی اوپر آئے گا z کی جگہ 6 ادھر آئے گا 6 plus 3 ادھر آئے گا 6 plus 2 ادھر آئے گا 6 plus 6 اور اوپر جاؤ radical کا sign 6 divided by 9 اوپر بھی مرپس 12 آجائے گا اوپر بھی radical کا sign اور ادھر بھی radical کا sign آجائے گا اس کی پھر فردر cutting کریں گے یہ مرپس 3 کے table پر 3 2 are 6 3 3 is 9 2 by 3 4 2 2 by 3 2 3 left hand side is equal to right hand side آج چکی ہے ٹھیک آج چکی ہے پھر یہاں پہ چھوٹا سے لکھ لیں solution set یہ ہمار پاس solution set اس کا آگیا ہے bracket میں اندر لکھنا ہے ssm rather solution set next question ہمارے پاس یہ last question آسان question taking square on both side of the equation 5x minus 4 is equal to 7x plus 2 either square root symbol either b cancel 5x minus 4 7x plus 2 5x plus 7 minus 7x plus 2 plus 4 5x minus 2x minus 2x 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 4 4 2 6 6 6 6 x 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 multiply x 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 put x is equal to minus 3 put کرتے ہیں 5x کی جگہ minus 3 minus 4 آجے گا 7 minus 3 plus 2 5 3s are 15 minus 15 minus 4 7 3s are 21 plus 2 یہ آجے گا minus 19 یہ بھی آجے گا minus 19 minus plus minus یہ کس میں سے 2 minus کریں گا 19 آجے گا sign بڑے نمبر کا لگے گا minus 19 minus 19 under root کے اندر left hand side is equal to right hand side آ چکی ہے تو last کے اوپر solution set آئے گا minus 3 اور یہ آپ کا ایسے طرح question بھی verify ہو گیا last question بھی solve ہو گیا اور آپ کے ایک size بھی یہاں پہ مکمل ہو گئی ہے تو کسی قسم کا question و comment section میں post کریں اور ایک چھوٹا سا شکوا بھی میرا دور کریں کہ بہت سارے بچے جو ہے کیونکہ میں نے national book foundation کی ویڈیوز بنا رہا ہوں تو اس کے student ویڈیو کو چینل کو subscribe نہیں کرتے پی ٹی بی کے تو بہت زیادہ student جو ہے وہ چینل کو subscribe کرتے ہیں تب یہ مقابلہ آپ کا کہا پی ٹی بی سے زیادہ جو ہے مجھے sport چاہیے آپ کی class 9 میں تو national book foundation کے بچوں کے ساتھ یہ مقابلہ پی ٹی بی کے زیادہ بچے ویڈیو میرے دیکھتے ہیں یہ national book foundation کے جو ہے وہ زیادہ دیکھتے ہیں ساتھ چینل کو بھی subscribe کریں ساتھ comments میں بجے بتائیں کہ کون سے board سے آپ کا تعلق ہے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا جسی مصورم بشہ سائن اگر ہے national book foundation کی ویڈیوز میں اپلوڈ کر رہا ہوں اس کے student بھی میرے ساتھ مجھوڑ ہیں تو اس کی بات کرتے ہیں class exercise 1.1 class 9 لکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ پی ٹی بھی ہے اپنے national book foundation کے لئے nbf لکھنا ہے nbf لکھیں گے national book foundation new book by learning zone ٹائپ کریں گے اس کو بھی ایک سرچ بار کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ national book foundation کی ویڈیوز جہاں وہ آپ کو یہاں پہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں exercise آپ نے جسٹ mention کی ہے ٹھیک ہے یہ learning zone آپ کو نظر آ رہا ہے ویڈیو سارے کے ساری نظر آ رہی ہیں کوئی اور exercise کرتے ہیں 2.1 کر لیتے ہیں یہاں پہ جسٹ آپ نے 2.1 کرنا ہے class 9 nbf national book foundation new book by learning zone ٹائپ کریں گے یہ دیکھیں ویڈیوز جہاں وہ آپ کے سامنے اس طرح اوپن ہو جائیں گی یہ 2.1 کی جو exercise وہ آپ کے سامنے اس طرح اوپن ہو گی یہ 2.1 کی یہتنے بھی exercise میں نے upload کی ہوئی ہیں وہ ساتھ ساتھ آپ کو نظر آ رہی ہیں